بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المریاء والمرسلین وعلى آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الوظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا بکم والذین اعوذر علم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج کی طلب العلم فہو کی سبیل اللہ اکتا یرجع او کما قانا علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی واسحابہی وبارک وسلم معذر علماء کرام مدرسہ مصباح و ننوم کے موفقر اصابداء کرام پیارے بچوں عزیز صلی اللہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آئندہ کل سے بازابتہ تعلیم کا آغاز ہوگا اور جس درس کا اور سبق کا آغاز کل ہونا ہے وہ آغاز آدھی ہو جائے رب دیسر پڑھ لیں گے ہم لوگوں کو بھی سعادت حاصل ہو جائے گی آپ ادراز کے ساتھ چدید ہونے کی لیکن یہاں پتا چلا کہ کچھ باتیں کرنی ہیں اور ایک طالب علم کو اس شان کے ساتھ رہنا چاہیے مدرسے کی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے اس سلسلے میں کچھ باتیں بھی اگر سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا میرے عزیز طلبہ آج کی میری گفتگو یہ صرف آپ حضرات کے لئے ہے آپ کے جو اصافضہ اکرام ہیں موقع علماء اکرام ہیں میں اصلاحیت نہیں کہ میں ان کے لئے کچھ کہوں آپ حضرات جو اس مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں حقیقت میں آپ کا مقام بہت اونچا مقام آپ انبیاء کے وارث ہے اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور کے مہمان ہیں مہمانان رسول کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں آپ کی بڑی پذیلت بیان کی گئی ہے طالب علم علم دین حاصل کرنے والا طالب علم اس کا مقام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اونچا بیان کیا ہے ایک حدیث ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ طلبہ کے مقام کو بیان کرتی ہے اور اس حدیث کا چند چکڑا لے کر اسی شائر نے ایک شیر بنایا مچھلیاں پانی میں ذرے پاک میں برگو شجر نیک عالم کو دعا دیتی ہے ہر سامو سے ہر یعنی دنیا کی تمام چیزیں دنیا کی تمام چیزیں آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہے بھئی کہیں میں بنگلہ میں تو نہیں بول رہا ہوں اور آپ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ لوگ اپنی اپنی گفتگو میں ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں مہینیس میں یا عربی میں غلطی سے بول رہا ہوں نہ کیا پیر دنیا کی تمام چیزیں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ نیک ہو آپ اچھے ہو آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزر رکھو مجھے یاد آیا میں نے کبھی پڑھا تھا اور شاید کہیں بیان بھی کیا تھا تفصیل کی ایک مشہور کتاب ہے معالم تنزیل اور اسی کا دوسرا نام تفصیل خازن بھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو بڑا عالم بننا ہے اچھا عالم بننا ہے علم کے اندر پختگی پیدا کرنی ہے مضبوطی پیدا کرنی ہے تو ایسے طلبہ کے لیے چار باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے چار چیزیں ہیں چار باتیں ہیں ہر طالب علم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے نمبر ایک ات تقوی فیما بینہو و بین اللہ اگر صحیح مانے میں اچھا حافظ بننا چاہتے ہو اچھا عالم بننا چاہتے ہو دین کی خدمت کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہو تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں کو جو کرنا ہے وہ ہے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھنا مجلس میں بہت سے طلبہ ہمارے سامنے ایسے ہیں جو ابھی نابالک ہے جو بالک نہیں ہوئے جوان نہیں ہوئے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہیں لیکن بالک ہونے کے بعد جو زندگی آئے گی یا اس وقت ہمارے سامنے جو بالک طلبہ ہے وہ اگر واقعتا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور تعلیم حاصل کرے علم حاصل کرے قرآن کا حبز کرے یا دگر کتابوں کا درس لے تو مضبوط اور پختہ عالم ہو سکتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے اور اچھا عالم بننے کے لئے سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو مشہور واقعہ ہے آپ کے اشاتذہ اکرام نے یقیناً حضرات کو سنایا ہوگا کہ چار مشہور امام ہیں پتا کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرے نمبر پر امام شاپعی رحمت اللہ علیہ امام شاپعی رحمت اللہ علیہ کے استاذ سے حضرت وقی ابن الجراح رحمت اللہ علیہ امام شاپعی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ زمین نہیں تھے سبق پڑھتے تھے لیکن سبق یاد نہیں ہوتا تھا پور یاد تھے محنت کرتے تھے لیکن محنت کا نتیجہ اور پل بظاہر سامنے نظر نہیں آتا تھا تو اپنے اتاعت کے جا کر کہا کہ حضرت میں بڑی محنت کرتا ہوں سبق کو یاد کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن میرا دماغ لوگ نہیں لیتا سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں میرا حافظہ بہت تمزور ہے میں کیا کروں آپ کو کچھ نصیت دیجئے کچھ بات بتائیے شکوت الہ وقی انسو وحق وعوثان الہ ترکی معاصی امان صافی رحمت اللہ علیہ تاعت ہے کہ حضرت الاستاد نے مجھ کو بس ایک نصیحت کی خاص طور پر حفظ کرنے والے طلب آپ حضرات اس نصیحت کو یاد یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوش کریں اس لیے کہ آپ کلام کو اپنے سینے میں ڈال رہے آپ کا سینہ اللہ کے کلام کا گویا کہ مرکز بن رہا ہے اللہ کے کلام کا سینٹر بن رہا ہے اس لیے آپ حضرات کے لئے خصوصاً یہ نصیحت ہے حضرت امام صافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم نے مجھے بس ایک نصیحت کی اور وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے تم گناہ کرنا چھوڑ دو و اوثانی بلا سر کی معاقی گناہ کو چھوڑنے کی مجھ کو وسیعت کی اور نصیحت کی کیوں اور بھی تو بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہے ان غلطیوں سے بسنی کے لئے نہیں کہا کیوں اس لئے عرضی میں اشار ہے وہ علم ایک نور ہوتا علم ایک روشنی کا نام ہے اور گناہ یہ ایک تاریخی اور اندھیری کا نام ہے جب آدمی علم کے دریہ روشنی حاصل کرنا چاہے گا تو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تاریخی اور دلالت یا یوں کہی جلومت یعنی اندھیرہ والا کوئی کام نہ کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دل میں سیاہی اور تاریخی پیدا ہو جائے اور گناہوں سے دل کے اندر تاریخی سیاہی پیدا ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے دل پر کالا نکتہ پڑھ جاتا ہے کالا دل کالا ہو جاتا ہے جب کالا ہو گیا تو وہاں علم کا نور کہاں سے آئے گا اس لیے آپ علم کی نور اور علم کی روشنی جب حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں تو جس کام سے قلب اور دل سیاہ ہوتا ہے یعنی گناہ گناہ والے عمل سے اور گناہ والے کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ اب گناہ والا عمل کیا ہے گناہ والا کام کیا ہے بہت سارا کام ہے گناہ کا آج کل عام طور پہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں میں کسی کے پاس نہ ہو عام طور پہ مدرسوں کے اندر جو ایک وبا اور ایک گناہ عام ہوتا جا رہا مدرسے میں آگئے اب پڑھنے کے قائم میں پڑھتے ہیں لیکن دل دماغ بلکل موبائل میں لگا ہوا رہتا ہے وات ٹوپ میں کچھ آیا ہوگا فیس بک میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کے واسطے بلکل پڑھائی کے زمانے میں بڑا موبائل تو دور کی بات والے اور انشاءاللہ اگر واقعیتاً بات کرنا ضروری ہوگا تو استاذ اپنے موبائل سے آپ کو بات کروا دیں گے اور اگر اپنے پاس موبائل رکھیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ موبائل رکھنے والا تعلیم علم حافظ تو بن سکتا ہے عالم تو بن سکتا ہے لیکن جو حافظ دین کی خدمت کرے جو عالم حقیقت میں دین کی خدمت کرے ایسا حافظ اور ایسا عالم اس کے لئے بننا مسئل ہے تو پہلا کام ہے ات تقوی فیما بینه و بین اللہ نمبر ایک دوسرا کام ہے المجاہدت فیما بینه و بین النقص المجاہدت فیما بینه و محنت کرنا خوب زیادہ محنت کرنا اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے کہ گویا کہ اپنے آپ کو علم پر قربان کر دینا ہے اپنی صحت اللہ نہ کرے لیکن اگر صحت خراب ہو جائے خراب ہو جانے لیے مگر علم حاصل کرنے کے لیے جو مدرسے کا روپین اور نظام ہوتا ہے اس کے مطابق آپ محنت کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا علم آئے گا مشہور جملہ ہے عربی کے اندر علم لا یوٹی کا بازہ حتی تو تی یو کل لک علم کا تھوڑا سا حصہ اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں معمولی علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے کر دو کیا رات کیا صبح بس پر رہا ہے تو پر رہا ہے پڑھنے میں لگا ہے تو پڑھنے میں لگا ہے اتنا زیادہ اگر علم حاصل کروگے تو سورہ سا علم آئے گا امام احمد حمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے رات دن محنت کرتے تھے بڑے غریب تھے کھانے پینے کے لئے گھر سے کوئی سامان نہیں آتا تھا پیسے نہیں آتے تھے اور وہ زمانہ اس طرح سے مدرسوں میں رہ کر جاگی رہ کر مدرسے والا کھانے کا انتظام کرے اور تم علم حاصل کرو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا امام احمد رحمت کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ اثر کے بعد وہ بازار میں جاتے تھے اور جن لوگوں کا مارکت میں سامان آتا تھا اونٹ پر وہ سامان کو لوڈ کرتے تھے اور انلوڈ کرتے تھے یعنی اگر اونٹ پر سامان آیا تو اس کو نیچے اتارتے تھے اور اگر کوئی تاجیر اور بھینک مین ایسا ہے کہ اس مارکت سے سامان لے کر جانا ہے تو امام احمد سامان اپنے سر پہ کندے پر اُبھا کر اور لوڈ کرتے تھے اونٹ کے اوپر کھوڑا سام مل جاتا تھا کچھ پیسہ مل جاتا تھا اسی پیسے پر گزار کرتے اور رات دن محنت کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑے محتیس قدرے ہے بہت بڑے محتیس امام بقی اتنی مخلط رحمت اللہ بڑے محتیس قدرے وہ علم حاصل کرنے کے لئے نکلے اور وہ کہاں جانا تھا ان کو امام احمد احمد رحمت اللہ کے پاس جانا تھا کتاب لیے ہوئے ہیں کچھ معمولی سامان لیے ہوئے ہیں چل رہے دریہ پار کر جانا تھا دریہ میں جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو تیج آندی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کشتی کو جدر جانا تھا ادھر نہیں جا سکی اور کئی دنوں تک کشتی سمندر میں دریہ میں ادھر سے ادھر چلتی پھرتی رہی کئی روز ادھر جانے کے بعد وہ دوسری جانی جا کر ادھرے کشتی سے اور وہاں سے امام احمد ابن حمد رحمت اللہ کے سہر کی طرف چلنا چرو کیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا درد کا پتہ توڑ کر جباتے تھے اور کھاتے تھے الٹی آنے لگی حد کر پریشان ہو گئے لیکن علم حاصل کرنے کا ایک شوق تھا علم احمد ابن حمد رحمت اللہ کے شہر کے قریب پہنچے شہر کچھ دور تھا ایک درخت تھا درخت کے سائے میں وہ لیک گئے کہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے جب وہ آرام کر رہے تھے تو اس وقت کوئی صاحب ادھر آئے اور انہوں نے آ کر کہ تم تو اجنبی لگتے ہو تمہاری منزل کیا ہے کہاں جانا چاہتے ہو امام بقی الدین ابن مخلط رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں بس انہی کے پاس جانا ہے اور بہت پریشان ہو کر بڑی تکلیف اٹھا کر میں آیا ہوں تو اس شخص نے کہا بیٹے تمہارا سفر تو واقعیت مبارک ہے لیکن شاید تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے کہ امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کو اس ملک کے اس شہر کے حاکم نے دن ان کو گھر میں رہنا ہے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے امام بقی الدین انہیں مخلط رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اتنا شوق لے کر آیا امام احمد ابن حمل سے علم حاصل کرنے کے لئے میں علم حاصل نہیں کر سکن گا بڑے پریشان ہوئے اور بہت افسوس ہوا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ شہر میں گئے شہر میں جا کر ایک چھوٹا موٹا کمرہ لیا یا رہنے کے لئے جو بھی انتظام ہو سکتا تھا انتظام کیا اور اس کے بعد لوگوں سے معلوم کیا کہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کا گھر کی در ہے کسی نے بتلا دیا کہ فلا جگہ پر ان کا گھر ہے میرے عزیز طلبہ آپ نے اگر میری بات اب تک نہیں سنی اور اگر سن کے نہیں سمجھا تو چھوڑ دیجئے لیکن آگے جو بات ہے آپ حضرات کے فائدے کے لیے اس کو دھیان سے سنیے اور یہ دیکھئیے بلکل اچھے انسان تھے علم کا شوق لے کر آئے تھے بڑے محدش تھے امام احمد ان سے حدیث پڑھنی کے لئے آئے تھے لیکن ان کو تو گورمنٹ کی طرف سے نظر بند کر دیا گیا کیسے علم حاصل کریں گے تو انہوں نے وہ کام کیا جو کام شاید ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ لیا یا ایک تھائیلی لیا بھیک مانگنے والا بھیکاری جیسے تھائیلی لیتا ہے اس طرح سے ایک تھائیلی لیا اور وہ اپنے تخنوں پر انہوں نے پٹی بان لیا تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی لنگڑا آدمی ہے زخم وغیرہ ہو گیا ہے اور ایک لاکھی لیا لنگڑا آدمی جیسے چلتا ہے اسی طرح سے وہ لنگڑاتے 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 وہ امام احمد حمد رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ 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 اور جا کر انہوں نے آواز دی جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی فقیر آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے واسطے دے دو اللہ کے واسطے دے دو اس طرح انہوں نے بھی اپنی زبان میں کوئی یملہ استعمال کیا امام احمد احمد رحمت اللہ اپنے روم سے نکل کر دروازے پر آئے آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے معذور آدمی ہے بھی مانگنے کے لئے آیا ہے جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ بھی لے کر آئے اور ان کی تھیلی میں یا ان کے ہاتھ پر رکھنے لگے جب امام احمد ابن حمل رحمت اللہ نے بھی ان کے ہاتھ میں یا ان کی تھیلی میں رکھا تب امام بقی الدین ابن مخلق رحمت اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ حضرت میں کوئی بھیکاری نہیں ہوں میں بھیک مانگنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا وارث ہوں مہمان ہوں میں کیسے آپ سے علم حاصل کر سکتا انہوں نے کہا کہ تمہارے لئے تو بہت مشکل ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تو بقی الدین ابن مخلق رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت میرے پاس اس کا ایک اپائے ہے ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں روزانہ دو پہر کے وقت تیز گرمی اور دھوپ کا جب وقت ہوگا اس وقت میں اسی طرح سے ہکاری کی شکل اختیار کر کے آپ کے دروازے پر آؤں گا اور آپ بھیق دینے کی نیت سے بھیق دینے کے ارادے سے گویا کہ میرے پاس آئیں گے اور کھڑا کھڑا دو چار حدیث آپ مجھ کو سنا دیجئے گا میں سن لوں گا اور سن کر میں چلا جاؤ گا اس طرح سے محنت کر کے ہمارے بڑوں نے ہمارے اکابر نے ہمارے اسلاف نے علم حاصل کیا تب یہ دین ہمارے اور آپ کے پاس بلکل صاف اور شفاف پہنچا ہے اگر وہ حضرات محنت نہ کرتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طرح سے مدرسہ مصبع اللوم ہوتا یا نہیں ہوتا اس طرح کے مدرسوں میں اس طرح سے خالص دینی تعلیم کا انتظام ہوتا یا نہیں ہوتا میرے پیارے بچوں اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا حضرت ابن تینیہ رحمت اللہ علی بڑے اونچے درجے کے عالم بڑے اونچے درجے کے عالم باغ حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابن تینیہ رحمت اللہ علی 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 علم اگر میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ امام ابن تینیہ رحمت اللہ علی علی علم نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا ابن تینیہ رحمت اللہ علی کے شاگر دنیا میں جو مشہور ہے وہ ابن قیم رحمت اللہ علی ہے ابن قیم رحمت اللہ علی نے تین دن تک انتظار کیا کہ شاید میرے استاذ کو قید خانے سے رہائی مل جائے گی اور میرے علم کا سلسلہ جاری رہے گا تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا تین دن جب گزر گئے اور ابن تینیہ رحمت اللہ علی کو رہائی نہیں ملی تو پھر اس کے بعد ابن قیم رحمت اللہ علی وہ جیلر کے پاس پہنچے اور جیلر کو جا کر کہا کہ آپ کے قید خانے سے نکال دیجئے اور یا نہیں تو پھر مجھ کو بھی جیل کے اندر داخل کر دیجئے جیلر نے کہا کہ ارے تو کتنا بے وقوب لڑکا ہے کوئی جیل میں جانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے استاد ہے اور میں حضرت کے پاس علم حاصل کرتا تین دن مکمل گزر چکے ہیں تین دن سے میرا سبق نہیں ہو پایا ہے میرے استاد کو آپ لوگوں نے قید خانے میں بند کر کے رکھا ہے اب یا تو میرے استاد کو قید خانے سے رہائی دیجئے اور اگر رہائی نہیں دیتے ہیں تو آپ مجھ کو بھی قید خانے میں داخل کر دیجئے میرے عزیز طلبہ یہ محنت ہوتی ہے یہ محنت ہوتی ہے تب جا کر ابن تینیہ بنتا ہے جن کے فقہ کی کتاب تقریباً پچیس یا تیس جلدوں میں ہے جن کی کتابوں سے آج دنیا کے سارے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں جن کی کتابوں کو پڑھ کر اور بڑے عالم بن رہے ہیں حضرت مولانا تقریب عثمانی صاحب دام در کاتو ہم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ امام سرخسی رحمت اللہ آلہ آپ لوگ اگر بھی چہارم میں جائیں گے تو اطول شاسی میں نام آئے گا ان کو وقت کے جو حاکم تھے بادشاہ تھے انہوں نے قید خانے میں ڈالا اور کیسا قید خانہ جیل میں نہیں ڈالا بلکہ ایک کوئے میں ڈال دا ایک کوئں جس میں پانی نہیں تھا اس کو اندھا کوئں بولا جاتا تھا اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال تھا لیکن وہاں تو آتا ہے کہ پانی تھا اللہ نے پتھر کا انتظام کر دیا تو امام سرخصی رحمت اللہ کو حاکم وقت نے کوئے میں ڈال دیا اور ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں اب ان کے شاگرد وغیر آتے تھے کچھ کھانے کا سامان دے دیتے تھے کھاتے پیتے تھے ممنوع ان جمع والجماعہ یہ لفظ انہوں نے امام سرخصی رحمت اللہ نے لکھا یعنی جماعت میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جمعے میں بھی جانے کی اجازت نہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس کوئے میں رہ کر اور المبسوط لسرخصی تیس جلدوں میں یہ کتاب ہے تیس جلد ایک جلد جیسے تم لوگ قرآن پڑھتے ہو اس سے بھی بڑی اس سے بھی موٹی اور اس طرح سے تیس جلدوں میں انہوں نے کتاب وہی سے املہ کروایا ان کے شاگرد خوے پر آ جاتے تھے اور حضرت نیچے سے بولتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے تھے لکھتے تھے تیس بولیم میں تیس جلد میں یہ کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فقہ اگر واقعتاً کوئی فقیح بننا چاہتا ہے تو المبسود کو پڑھے بغیر وہ بڑا حنفی فقیح نہیں بن سکتا حضرت نے اتنی موٹی اور اتنی زخیم کتابیں لکھوائی اور اسی کے اخیر میں یہ لکھا کہ املاہ محبوس فی الجب ممنوع ان الجمع والجماع کہ میں نے یہ کتاب اس وقت لکھائی جب میں کنوہ میں بن تھا اور مجھ کو جمع میں اور جماعت میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی تو ہمارے بڑوں نے یہ محنت کی اس کے بعد ان کو یہ مقام ملا اور ان کے علم سے آج پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے تو دوسری بات جو میں نے بتلائی اگر اچھا عالم اچھا حافظ بننا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے محنت کرنی ہے خوب محنت کرنی ہے خوب محنت کرنی ہے آپ کے اسات اکرام یہاں موجود ہے ان سے پوچھئے گا کہ جب آپ حضرات دارلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس وقت کتنی محنت کرتے تھے ہمارے ایک استاج دارلوم دیوبند میں آج بھی موجود ہے حضرت مولانا خرشی دنور گیابی بیاری کے ہے ان کے بارے میں مسہور ہے کہ وہ رات رات بھر کبھی پڑھتے تھے اور سب کو اپنے اوپر رکھ لیتے تھے اور ایک طرف سے دوسری طرف آجاتے تھے جیسے سب کو مورتے ہیں نا اسی طرح سے پورا سب ان کے بدن پر ہوتا تھا اور وہ اندر میں ہوتے تھے تھوڑی دیر سو جاتے تھے پڑھتے پڑھتے جب نیند آتی تھی تو مسجد قدیم دارلم دیوبند میں جب جاؤ گے اللہ تم سب کو وہاں علم حاصل کرنے کا موقع انعیت فرمائے سب کا وہاں داخلہ کرائے تو حضرت نے فرمایا حضرت فرماتے تھے کہ جب پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی تو مسجد قدیم کے بلکل پیچھے پورت طرف بول ہو جاتے تھے تو جب تک محنت نہیں کروگے تم کامیاب حافظ نہیں بن سکتے نام کا حافظ بن جاؤگے اور ادھر ادھر کہیں بھی جا کر امامت کر لیا معزینی کر لیا کچھ پیسے کمال ہوگے ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہترین حافظ اچھے حافظ اگر واقعتاً بننا چاہتے ہو تو محنت چڑو اور اچھا حافظ بننا ہو تو کتنا اچھا حافظ بننا ہے اتنا اچھا حافظ بننا ہے میں نے شاید دو تین سال پہلے یہاں حفظ کی تکمیل کا موقع تھا اور میں نے سنایا تھا کہ یہاں بہار میں چمپارن میں مشہور مدرسہ ہے حفظ کا سمرہ سمرہ مدرسہ مشہور ہے وہاں کا دور بڑا مشہور ہے وہاں حافظ تھے حافظ بادشاہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے لڑکے سے کہا کہ بیٹا تم کو قرآن کتنا یاد ہے کتنا یاد ہے تو بیٹے نے کہا کہ حضرت جس طرح سے اور لوگوں کو سورة فاتحہ یاد ہے اسی طرح سے مجھ کو پورا قرآن یاد ہے تو باپ نے کہا بہت افسوس تمہارا قرآن اتنا کچھا ہے سورة فاتحہ اگر تم لوگ پڑھوگے تو کسی کو بھول ہوگی سورة فاتحہ پڑھتا ہوگے یا نہیں یا بھول جاؤگے الحمد اللہ سے لے کر سو مرتبہ پڑھوگے تو بھی غلطی نہیں ہوگی تو بھی نہیں بھولوگے اتنا یاد ہوتا ہے لیکن ان کے اببہ نے کہا کہ تمہارا قرآن تو بہت کچھا ہے لڑکے نے کہا کہ اببہ آپ کو قرآن کتنا پکا یاد ہے تو کہا جیسے لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے کہ سوئے ہوئے بھی اگر نے دیکھا کہ اب تو یہ قبر ندی میں چلی جائے گی تو بعد میں علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اور ان کے قبر کو وہاں سے منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جب ان کے قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا اور دارلوم دیوبند کے استاد میرے بھی استاد آپ کے کئی حضرت مفتی راشد صاحب دام برکات انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور میں نے بلا واسطہ بھی کوئی واسطہ نہیں حضرت نے سنا حضرت نے فرمایا کہ جب ان کے قبر کو کھولا گیا تھا تقریبا چالیس سال پہلے ان کو دفن کیا تھا اور جس طرح سے ان کا کفن بلکل سپید تھا نیا تھا تازہ تھا اسی طرح سے چالیس سال کے بعد بھی وہ ویسا ہی کفن تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی میرے عزیز طلبہ اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا حافظ بننا ہے پکہ حافظ بننا ہے تو نمبر ایک جو میں نے بتلایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر علم آقل کرو اور نمبر دو خوب محنت کرو خوب محنت کرو نمبر تین جو کام کرنا ہے وہ توازو اور انکساری توازو اور انکساری کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو بلکل جھکا دینا اپنے آپ کو بلکل کچھ نہیں سمجھنا بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا پڑھنا سیکھ لیا تھوڑا سا پڑھنا آگیا تھوڑا اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے اب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو اپنے استاد سے بھی اچھا قرآن پڑھتا ہوں میرا استاد میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ان کے پڑھنے سے زیادہ اچھا میرا پڑھنا ہے لہذا ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے غرور گھمنڈی پیدا ہو جاتی ہے وہ طالب علم متکبر ہو جاتا ہے اور جو طالب علم متکبر ہو جائے جس کے اندر بڑا پناہ جائے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا تو سمجھ لو کہ وہ برباد ہو گیا وہ برباد ہو گیا حافظ ہو سکتا ہے بن جائے لیکن اس کا حبز کسی کام میں لگے گا بھی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لہذا اگر اچھا حافظ بننا چاہتے ہو اچھا عالم بننا چاہتے ہو تو تیسرا کام جو کرنا ہے اپنے آپ کو بلکل چھکا دینا استاذ ہے استاذ کا کرو استاذ کی طرف کبھی پیر پھیلا کر نہ بیٹو یاد رکھو استاذ اگر کچھ کام کرنے کے لئے کہے تب ہم جا کر کریں گے یہ تو کوئی بھی کر دے گا طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے استاذ کے مزاج کو دیکھ کر پہچان لے کہ ہمارے استاذ کو کسی دیجئے حضرت اگر خدمت کی ضرورت ہے تو کو پیدا کرنا پڑے گا اور اگر خدا نہ خاص تا یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں تو اچھا حافظ بن گیا میں اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن سے کامیابی حاصل کرتا ہو اس لئے میں اچھا طالب علم ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا غرور اور تمہارا تکبر تم کو لے ڈوبے گا یہ ابلیس اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر دنیا میں دے جا اس کی بڑی وجہ کیا تھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ متکبر تھا اس کے اندر تکبر پایا جاتا تھا کبر سے بھرا ہوا تھا تو جس کے اندر بھی تکبر آ جائے گا بڑائی آپ کو کچھ نہ سمجھو راستے میں چلو تو اس طرح سے چلو کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ یہ بس باہل علومی کا تعلیب علم بڑی پتا چلا کہ چل رہے سر سے توکی اٹھا دیا آسکین کو بلکل مور دیا اور بڑا سا موبائل ہے بات کرتے علم ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی لوپر ہے کسی گاؤں کا رہنے والا کسی کا لرکہ ہوگا کسی کا بچہ ہوگا جس کو علم دین سے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہے تو تیسرا کام جو میں بتلایا اور اگر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو اگر نٹا دیتے ہیں تو حدیث میں اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر بڑا بننا ہے لوگوں کے اندر عزت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو بلکل ختم کر رکھو اپنی کوئی حیثیت مت سمجھو یہ نہ سمجھو کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے اللہ تعالی آپ جو آخری بات ہے وہ اززود اپیمہ بینہ و بین الدنیا اززود اپیمہ بینہ و بین الدنیا زود کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے کوئی مطلب نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بہت سے طالب علم ہے موقع ملا کورا کسی کو پون کر پوچھے گا ترے بھائی کر رہا ہے موقع ملے گا اور استاذ کو بتائے بغیر اگر کوئی چانس مل جائے تو کہیں جا کر کیوشن پڑھانا سور کر دے گا کہیں اخبار بینی میں جا کر مبتلا ہو جائے گا میرے عزیز طلبہ طالب علمی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ جو بہت پرانے لوگوں نے شیر کہا ہمیں وطن سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورک ہوگا کفن اپنا یعنی اپنے وطن کو بھول جائیے اپنے گھر کو بھول جائیے امام زہبی رحمت اللہ علیہ یہ پڑے امام نقد جرق یعنی محدثین کے حالات کو یاد رکھنے بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لئے جب نکلے تو مکمل سات سال تک مکمل سات سال تک وہ مدرسے سے جہاں علم حاصل کرتے تھے وہاں سے لوٹ کر گھر نہیں آئے ہمارا اور آپ کا حال گھر جا کر اگر محرم دیکھنا ہے مدرسے میرا کر یہی دیکھ لینا گھر جانے کی ضرورت نہیں اولا تو دیکھ نہیں چاہیے لیکن اگر بچے ہو دیکھنے کا شوق ہی ہے تو یہی دیکھ لینا لیکن اپنے استاذ کی بات کتنے لوگوں نے مانی سارے کے سارے نکل کر اپنے گھر چلے گئے اپنا گھر گھر جانے کے بعد اب کیا ہوا مدرسہ کھل گیا اکثر تو آگئے ہوں گے لیکن ابھی تک جانے والوں کی اقتعداد ہوگی جو یہاں نہیں پہنچی ہوگی وہ بچے نہیں آئے ہوں گے کیوں گھر میں جانے کے بعد آدمی گھر جاتا ہے دنیا عالم اور اچھا حافظ بننے کے لئے وہ بین دنیا دنیا سے کوئی مطلب نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے کب الیکشن آئے گا کون مکیہ بنے گا کون زندہ ہے کون مر گیا ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہمیں تو مطلب ہے صرف اور صرف اپنے مدرسے سے اپنی کتاب سے اپنے اساتذہ سے اگر یہ مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حبز بھی پکا ہوگا آپ کا علم بھی پکا ہوگا آپ بہترین حافظ بھی بنیں گے بہترین عالل بھی بنیں گے اور دین کا بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ حجرات سے لے گا یہ چار باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا کتنا آہستت ہوگے تو کیسے بتا چلے گا ان چار باتوں پر عمل ہوگا یہ چار باتیں یاد بھی رہی یا نہیں رہی ایک مرتبہ میں ان چار باتوں کو گول دیتا ہوں پھر میری بات ختم انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا میں نے کیا کہا اچھا عالم اچھا حافظ بننے کے لیے چار باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے نمبر ایک یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا گناہ کے کام سے بچانا نمبر دو کیا داتا میں خوب زیادہ محنت کرنا خوب زیادہ محنت کرنا ہاں تب اچھے عالم بنوگے اور نمبر تین میں نے کہا تھا یعنی تکبر نہیں کرنا متکبر مت بننا غرور میں کبھی مت آنا ہاں بالکل اپنے آپ کو جھکا کر میری کوئی حیثیت نہیں میرا کوئی مقام میں اس طور پر رہنا ہے اور نمبر چار تالیب علمی کے زمانے میں دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر 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 رکھنا جن کے اندر یہ چار بات ہے بیدہ ہو جائے گی گارنٹی ہے کہ انساء اللہ وہ بہترین عالم ہوگا بہترین حافظ ہوگا اور اللہ تعالی اس کے زیاد فرمائے گا آپ کا علم دنیا میں چلے گا آپ کی عزت ہوگی آپ کو شورت ملے گی آپ کا اوچھا مقام ہوگا اللہ تعالی ہم سکھ کوئی باتوں پر عمل کی توقیق عطا فرمائے وآخر تعوان الحمدللہ رب العالمين